حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی بھی ہیں یعنی آپ کے سالے بھی ربتے ہیں آپ کا نام عبداللہ آپ کے والد کے نام عمر اور آپ کے دادا کا نام خطاب تھا سلسلہ نصب کچھ اس طرح ہے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ابن نفیل قریشی عدوی مدنی آپ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ زاہد اور وسیع علم کے مالک تھے آپ کے پاس علم سیکھنے کے لئے دور دور سے وفدی آیا کرتا تھا آپ صغر سنی ہی سے بڑے ذہین و فتین تھے علم میں بھی آپ پڑھنے لکھنے میں بھی بہت زیادہ ماہر تھے ایک ایسا ہی واقعہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور آپ نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا یہ بتاؤ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے اور وہ مسلمان مرد کے مشابہ ہے اور ہر وقت فل دیتا رہتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور میرے والد عمر فاروق رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر مجھ کو ان بزرگوں کے سامنے بڑھ کر کے جواب دینا یہ مناسب نہیں ہے معلوم ہوتا ہے تو وہ جواب نہیں دیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب نہیں دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب لوگ خاموش ہیں تو اللہ کے نبی نے خود ہی جواب دیا کہ وہ خجور کا درخت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب ہم مجلس سے کھڑے ہوئے میں نے اپنے والد کا ساتھ لیا پھر میں نے اپنے والد سے کہا بابا جان اللہ کی قسم میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا کہ عجللہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں بولا تو میں نے بھی کوئی بات نہیں کی میں نے کوئی بات آگے بڑھ کر کہ کہنا مناسب نہیں سمجھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اے میرے بیٹے اے لخت جگر اگر تم وہاں یہ جواب دے دیتے تو مجھے اتنے اتنے سرخ اونٹ کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی یہ ایک باپ کی خوشی ہوتی ہے بیٹے کی کامیابی یا بیٹے کے لوگوں کے سامنے کوئی بات برتری ظاہر ہونے کی وجہ یہ تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اگر جواب دے دیتے ہو تو حضرت عمر فاروق کو فخر ہوتا کہ ان صحابہ کے بیچ میرا بیٹا اکلوتا تھا جس نے جواب دیا وہی کہتے ہیں کہ مجھے اتنے اتنے سرخ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جب تم جواب دیتے ہیں صغر سینے میں آپ اپنے والد کے ساتھ مشربہ اسلام ہوئے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت بھی کی پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شرک ہوئے کیونکہ غزوہ خندق سے پہلے یہ چھوٹے تھے اس لئے غزوہ میں شرک نہ ہو سکے پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شرک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے آپ بڑے ہی متبع سنت تھے تیتر اجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور زیتوہ نامی جگہ میں دفن ہوئے تو یہ مختصر سا ترجمہ تھا جو میں نے ذکر کیا